ہیلو ایوری بان اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل انڈین مسلم موم پیشن کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں کیونکہ میرے سبسکائبر جوہنا مجھے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ باجی آپ کی طبیعت کیسی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میری طبیعت ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرا مارننگ ٹو آفترنون روٹین تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر شروع کر دی ہے تیاری ناشتے کی اور آج سنڈے ہے تو آج میں کچھ اچھا ناشتہ بنانے والی ہوں تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں ایڈلی تو ایڈلی کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر چٹنی بنانے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھی میں نے سامبر کی بھی تیاری کر لی ہے اور ابھی میں چٹنی بنانے کے بعد ایڈلی بنانا سٹارٹ کروں گی کیونکہ ایڈلی گرم گرم ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے چٹنی اور سامبر سائیڈ میں بنا کر رکھ دیا ہے اور ساتھی میں نے دودھ بھی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا لیکن بائی میسٹیکلی آج دودھ میرے سے بوائل ہو گیا ہے تو جو کام ہے میرا وہ بڑھ گیا ہے کیونکہ آج میں نے سوچا تھا کہ میں کچن کی کلیننگ نہیں کروں گی لیکن دودھ بھی نیچے سے گر گیا ہے اور چائے بھی آگے بوائل ہونے والی ہے تو اس کے لئے مجھے کچن کی کلیننگ بھی کرنے پڑے گی تو یہاں پر میں نے ایڈلی کا بیٹر لیا ہے اور موسم زیادہ گرم نہیں ہے جس کے وجہ سے زیادہ خمیر نہیں اٹھ رہا ہے ادر وائز ایڈلی کے بیٹر میں اچھا خمیر اٹھتا اور بہت ہی سپانجی ایڈلی بنتی تھی لیکن آج اتنی سپانجی نہیں بنی تھی لیکن ٹیسٹ ماشاءاللہ سے اچھا تھا تو چلے پھٹا پھٹ جو ہے نا میں اس پر آئل لگا لیتی ہوں سوری آئل لگا لیتی ہوں اس کے بعد ہم بنائیں گے اس میں اٹلی اور یہ جو اٹلی کا برطن ہے نا یہ تھوڑا سا نیچے سے بلیک بلیک ہو گیا ہے کیونکہ پانی اس میں بوائل ہوتا ہے نا اور ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بوریویل کا پانی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں زیادہ دھبے پڑ جاتے ہیں اور کس کس کو اٹلی پسند ہے مجھے ضرور باتا نا کیونکہ مجھے اچھا رکھتا ہے جاننا کہ کون کون میرے ایسے سبسکرائبر ہیں جو مجھ سے ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کے ویڈیوز زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں جن سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں میرا تو ایسے ہی ہے مطلب مجھے جس سے میں ریلیٹ میں کر سکتی ہوں اور میں انہی کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتی ہوں تو چلی بنا لیتے ہیں اٹلی موسیقی تو یہ دیکھیں اٹلی ہماری بن گئی ہے تو ابھی جو نا میں نے گیس کو آف کر لیا ہے تو یہاں پر میں اٹلیوں کو نکال رہی ہوں اس کو میں سپون یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو چاکو کی مدد سے نکال لوں گی تو یہ ایزی لی نکل جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ سپونجی بنی نہیں ہے تو نیچے سے جو نا یہ چھپک رہی ہے تو چلی نکال لیتے ہیں ان کو اس کو میں نے ہوت پوٹ پر نکال کر رکھا تھا تاکہ جو نا یہ گرم رہے اور ماشاءاللہ سے ساری اٹلیاں تو اچھی بنی تھی لیکن تھوڑی سپونجی نیس اٹلی میں کم تھا اور میرے ہسپنڈ کو جو نا گھر کی اٹلی زیادہ پسند آتی ہے وہ باہر کی اٹلی جلدی سے کھاتے نہیں ہیں لاز سنڈے جو نا لاز سنڈے نہیں مطلب 15 ڈیس پہلے جب ہم لوگ باہر گئے تھے تو میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ بھی کھا لو اٹلی ڈوسا وغیرہ تو انہوں نے منا کر دیا تھا کہ مجھے جو نا صرف گھر کا اچھا لگتا ہے ویسے باہر جو نا میں یہ سب چیزیں نہیں کھاتا ہوں اگر آپ گھر پر بناوگے تو ہی میں کھاتا ہوں تو اس لئے جو نا میں نے سوچا کہ آج میں جو نا ان کو اٹلی بنا کر دے دیتی ہوں تو یہ دیکھئے ہمارا ناشتہ جو نا آل موسٹ بن گیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائے میری اُبل گئی ہے تو ابھی جو نا میں چائے بھی چھان لوں گی اور ہمارے کی پاپا کے لئے میں نے دودھ لیا ہے اور جو ہمارے 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 ہیں وہ گئے ہیں بھی باہر کھیلنے کے لئے کیونکہ آج سنڈے ہے تو بچے جو نا کھیلتے رہتے ہیں نیچے تو ہمارے بھی جو نا مست جو نا فریش ہو کر نیچے چلے گئے ہیں آگر وہ گھر پر آئیں گے تو میں ان کو پھر سے فریش کرا کر ان کا ناشتہ کرا دوں گی ویسے میں نے ہمارے کیلئے ڈوسا بنایا تھا کیونکہ ہمارے کو ایڈلی زیادہ پسند نہیں آتی ہے تو اسی بیٹر کا یوز کر کے میں نے ہمارے کیلئے ڈوسا بنایا تھا تو چلے میں یہاں پر کر رہی ہوں ناشتہ آپ بھی آئیے ناشتہ کرنے کے لئے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے جو نا ایڈلیاں تو اچھی بنی ہیں اور آج کیے vlog میں ایڈلی زیادہ ہو گیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے تو چلے ناشتہ کر لیتی ہوں میں آپ بھی آئیے ناشتہ کرنے کے لئے تو ناشتہ کرنے کے بعد فوراں میں کچن میں سفائی کرنے کے لئے نہیں جاتی ہوں پہلے میں گھر کی سفائی کر لیتی ہوں کیوں کہ جو بستر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں ان سب کو میں سیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد ہی میں ناشتہ کرتی ہوں اور دیکھیں ناشتہ کرنے کے بعد میں بالکنی میں آئی تو میں نے دیکھا کہ بالکنی کی یہ حالت ہو گئی ہے دور دشا بالکنی کی ہو گئی ہے اور یہ جو کپڑے تھے سامنے پر پناہ کینہ صدق نہیں است سے کپڑے آئے کے رنگ صدا strip آئے رہنہ خانے کا آئ؟ اور یہ کپڑے پھر سے خراب ہو گئے ہیں نا ان کو میں پھر سے ایک مرتبہ واش کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس بالکنی کو واش کروں گی اور ماشاءاللہ سے آپ کو پتا ہے کہ میری جو بالکنی ہے وہ ہمیشہ کلین رہتی ہے لیکن آج جو ہے نا بالکنی کی یہ حالت دیکھ کر نا مجھے واقعی میں بہت گصہ آ گیا کیونکہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ میری تو بالکنی مگرہ صاف ہے کچن صاف ہے مجھے زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا مجھے لیکن پھر جو ہے نا آج میرے کام ویسے ہی بڑھ گئے تو چلی ابھی جو ہے نا میں کپڑے ڈال رہی ہوں واشنگ ماشین میں اس کے بعد جو ہے نا میں بالکنی بھی کلین کر لوں گی لیکن یہاں پر ایک مستیک مستر یہ ہوئی کہ بالکنی جو میں نے کلین کیا تھا نا وہ والا کลیپ میں نے یہاں پر ایڈ ہی نہیں کیا آپ میں وائس آور دے رہی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ جانے تو ابھی اس کو میں ایڈ میں ہی کروں گی پھر سے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا ساری سیٹنگ پھر سے کرنا پڑے گا تو وہ جو کلپ ہے ویسے ہمیس ہو گئی ہے ابھی میں آگئی ہوں کچن میں کیونکہ جو میرا کام ہے اوپر کا وہ سب کمپلیٹ ہو گیا ہے پوچا وگر میں نے لگا لیا ہے بس مجھے کچن کا پوچا لگانا ہے تو برطن دھونے کے بعد یہاں کے سفائی کرنے کے بعد میں پوچا لگاؤں گی کیونکہ برطن دھونے کے بعد پانی نیچے گیر جاتا ہے تھوڑا بہت تو چھٹے چھٹے لگتے ہیں فرش کروں گی اور آج جو ہے بہت زیادہ کام اس سے ہوا ہے کیونکہ میں اٹھی لیڈ تھی میں نو بجے کے خریب اٹھی تھی اس کے بعد میں نے ناشتہ بنایا ناشتہ یہ ہمارا ہوا تھا گیرہ سوہ گیرہ کے خریب اس کے بعد جو ہے بالکنی مگرہ کلین کرنے کے بعد کپڑے دھونے کے بعد ابھی کچن میں آئی ہوں میں صفائی کرنے کے لیے اور ابھی کافی ٹائم ہو رہا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کب یہ کام ختم ہو جائے گا اور کب میں فری ہو جاؤں گی تو اس لیے جو ابھی میری کوشش ہے ایک میں فٹا فٹ کام کمپلیٹ کروں کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے میں صبح سے لگی ہوئی ہوں کام میں اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب میرے ہسپرین ہوتے ہیں گھر پر وہ میری مدد ضرور کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ کاموں میں لیکن آج جو ہے وہ میری مدد نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آج ان کو ریسٹ کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم ہی کر لیتے ہیں اور جب میں برطند ہو رہی ہوں تو وہ میرا مزاق بھی اڑا رہے ہیں وہ مجھے بول رہے تھے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ میری آگر مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں میں ان کو دلی دل میں کوسری وہ مجھے ایسے مزاق کر رہے تھے بس ایسے مزاق چل رہا تھا ان کا لیکن یہاں پر وہ خید نہیں ہوا ہے کیونکہ میں نے اس وقت کیمرہ آف کر لیا تھا کیونکہ جو ہے اگر ہم زیادہ شوٹ کرتے ہیں اگر میں ایک گھنٹہ آپ کو برطند ہونے کا ہی دکھاؤں گی تو آپ بھی بور ہو جائیں گے تو یہاں پر میں نے سامبر کو نکال دیا ہے اور گلا میرا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو خ سامبر کو نکال دیا ہے تو میرے دونوں کان جو ہے نا وہ پیک ہے سردی کی وجہ سے تو میری آواز سے آپ کو سمجھ میں ہا رہا ہوگا لیکن الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تو یہ بنے برطن اٹھا کر نیچے اس لیے رکھے ہیں کیونکہ مجھے یہاں کی کلیننگ کرنی ہے تو ابھی جو ہے نا میں گیس وگر اچھے سے صاف کر لوں گی اور ایک دو بار جو ہے نا میں نے جب یہ والا کلیننگ کا بتایا ہے نا تو میرے سبسکرائبر مجھے بولتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح سے اس کو مت واش کیجئے گا یہ خراب ہو جائے گا تو ہمیشہ جو ہے نا میں اس کو ایسے ہی کلین کرتی ہوں اور پچھلے چار پانچ سال سے کرتی آ رہی ہوں تو ابھی تک اس کو کچھ ہوا نہیں ہے ماشاءاللہ سے اچھے سے چل رہا ہے بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے واش کرنے سے جو نا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور ماشاءاللہ سے جو نا ساف کرنے کے بعد یہ اور چمکنے لگتا ہے مجھے اس کو کلین سے ساف کرنا بالکل پسند نہیں آتا تو میں کلین سے اس کو ساف کبھی بھی نہیں کرتی ہوں ہمیشہ میں اس کو اسی طرح سے ساف کرتی ہوں اور ساتھی جو نا میں اوپر کے ٹائل وغیرہ بھی ساف کرلوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کچھن اچھے سے کلین سے ساف کرتی ہے ہوں گی ہے اب میں جاؤں گی یہاں کا پوچھا لگانے کے بعد پریش ہونے کے لیے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں السلام علیکم تو ابھی میں فری ہوئی ہوں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ڈھائی بج رہے ہیں تو سارا کام کرتے کرتے جو ہے نا آج تو ڈھائی بج گئے کیونکہ جو ہے نا آٹ میں نے وہ جو اٹلی والا نکالا تھا نا اٹلی والا بھنڈارا اس سے مجھے ٹائم لگیا ہے اٹلی جب بناتے ہیں نا تو بہت زیادہ پرتن پڑ جاتے ہیں کام بھی بہت زیادہ پڑ جاتا ہے لیکن خیر ناشتہ تو ہمارا اچھے سے ہو گیا ہے اور یہ دروازہ اس لئے دروازہ اس لئے کلوز ہے کیوں کہ ہمارد اور ہمارد کے پاپا اندر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ان کو ٹی وی کی وولیوم کم کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اس لئے دروازہ بند کر کے چلے گئے دونوں ہمارد اور ہمارد کے پاپا ملتا اور ہمارے میں جان رہی تھی چائے بنانے کے لئے کیونکہ کام کمپلیٹ ہوا ہے تو میں ریلیکس بیٹھوں گے اور چائے بھی ہوں گی اور ابھی تک لنچ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمارا جو بریک فرسٹ تھا وہ ہی بہت لیٹ ہوا ہے 11 بجے کے خریب ہم لوگوں نے بریک فرسٹ کیا ہے تو ابھی تو گوپ نہیں لگ رہی ہیں پہلے میں چائے بنا لیتی ہوں تو اس کے بعد دیکھتے ہوں ، میں کیا بناناں گی میں اس سے چکل لاکر رکھی ہیں ہمارد کے پاپا تو میں دیکھتے ہوں کہ آج پھراؤ گناں ہمارد کے پہلے میں پھولا ہو گئے تو دیکھتے ہوں کیا بنتا ہے ویسے پانیر بھی رکھا ہوا ہے ہمارد کے پاپا نے بتایا کہ پانیر بنانا ہے تو اسلام میں پانیر بناؤں گی پانیر محلو سے آپ انشاء lidان ہوئے تو چلی سوٹہ پانیر ہم لوگ اپنے میں چائے بنانا لیتے ہیں اور آپ بھی پیز ہیے گا میرے ساتھ چائے اور پیچھے کپڑے ٹانگ رہے ہیں تو پیز اگنور کیجئے گا اور میں نے بھی کچھ لگایا ہے نہیں یہ ہاتھوں کو جس میں ناہ کر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ولوگ سٹارٹ کر لیتی ہوں سوہ سے میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی ہے اور اگر میں کیمرے کے سامنے آ کر بات نہیں کرتی نا تو مجھے بھی ولوگ جو نا تھوڑا سا ادھورا سا رگتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں پہلے آپ سے بات کر لیتی ہوں تو چلی چلتے ہیں کیجن میں اور میں نے نہا کر جانا پھر سے یہ باری نائٹی پہن گئی ہے کیوں کہ جو ہے نا اور باشتر ہے تو بھی نہیں لگایا ہے لگاؤں گی میں ابھی تو نائٹی میں اس لئے پہنا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو کہیں باہر جانا نہیں ہے اور مجھے نائٹی میں زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے تو اس لئے میں نے نائٹی ہی پہن گیا ہے تو پھر چلی چلتے ہیں چائے بناتے ہیں اور نہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں کپڑے کو مجھے تیہ کرنا ہے یہ لوگوں نے مجھے لاغ کر دیا ہے ایمار 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 دروازہ ہی نہیں کھول رہے ہیں دروازہ کھولو نا بیٹا ایمار دروازہ کھول رہا ہے دروازہ کھول رہا ہے ہم ہم ان نے بتایا نا کہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں کپڑے بھی تائے کرنا ہے مجھے تو بس چائے پہنے ہیں ہاں بیٹا ٹرائپوڈ نہیں ٹرائپوڈ نہیں چاہیے مجھے ٹرائپوڈ ہے میرے پاس ٹرائپوڈ بھی لے لے تھی ہوں میں چائے بنانے کے لئے ٹرائپوڈ تو لگے گا ٹرائپوڈ چلتے ہیں ٹرائپوڈ کی ساتھ میں ٹرائپوڈ کی ساتھ میں لائٹ آل کر لیں اور دیکھ رہے ہو کچن یوں نا ماشاء اللہ سے میرا ساپ ستھرا پڑا ہوا ہے بس ہی بنے گی چائے لیکن میں نے برطن لگائے نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو برطن یہ دیکھئے برطن نہیں لگائے نہیں پہلے چائے پی لیتی ہوں اس کے بعد برطن مدرہ رہا جائیں گے ساتھ میں نے ب accomplished جائے پیísimo ساتھ میں نے گا موسیقی 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 ہے تو یہ لگنے کے بعد ہی پروپر سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز ہے کیا انشاءاللہ آپ کو نیکس لاغ میں دیکھنے ملے گا کہ ایکچول میں یہ دکھتا کیسے ہیں تو بھی دوپہر کیا کھانا جو ہے نہ میں بناوں گی لیکن اس کا ولاغ میں نے یہاں پر کنٹینیو نہیں کیا ہے انشاءاللہ نیکس لاغ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا بنایا تھا تو یہ جو میرا ولاغ ہے یہ بس اتنا ہی ہے آئی ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہو نیکس لاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ and bye bye